اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی ناظرین اگرامی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کی مفت فراہمی کیوں اور کس لیے دی جاتی ہے کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ سوشل نیٹورک کی سائٹس آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجئے کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے بلکہ سامان آپ ہیں جسے خریدا جا رہا ہے اس معاملے کو سمجھئے توجہ دیجئے اور غور کیجئے مثال کے طور پر موبائل ٹیلی فون اس دنیا کی اٹھائی جانے والی دھلکی ترین چیز ہو سکتی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ اٹھائی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو بس کچھ اور نہ کیجئے صرف اس کا استعمال ہی اچھا کرنا شروع کر دیجئے گوگل، فیس بک، ٹویٹر، ویٹس ایپ اور اسی قبیلے کے دیگر پروگرام ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے بڑے قداور لوگوں کے اخلاق گر کر ڈوب گئے اور جن کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں کچھ اچھی خاصی عمروں والے بھی تھے اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیاء کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہوئی اور اگر آپ کو اس ہلاکر سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوگی ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا اگر رکنا تو اچھے اچھے صفحات پر جن سے آپ کو فائدہ ملے اور بعد میں آپ کے توسط سے دوسروں کو ان چیزوں میں مکھی کی درہانہ بن کے رہے جو ہر اچھی اور بری چیز پر ٹھہرتی ہے ایک جگہ کی بیماری دوسری جگہ لے جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے یہاں کوئی بھی اپنا سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے ان میں سے کچھ تو اپنے مال کے بدلے آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنے مال کے بدلے آپ کے دل میں شک و شوبے کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑھتال کر لیجئے کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجئے کیونکہ ان میں سے کچھ ہی خیر ہوتے ہیں زیادہ تر شر، ہیکر، بربادی اور تباہی کا ہی کام کرتے ہیں چوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے بعد رہیں غلط چیزوں کی کاپی پیسٹ سے دور رہیں جان لیں کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی نٹ سے سامان پر رکھ لیں کہ جس چیز کو آپ آگے پھیلانے جا رہے ہیں وہ کس قبیلے کی ہے کیونکہ لینے والا وہ چیز اب آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا کہیں تفسرہ یا کومنٹ پیش کرنے سے قبل دیکھ لیں یہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں نہ ہی کسی شخصیت کا تصور اس کی تحریروں کے مطابق باندھ لیں کیونکہ لوگ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں تصویریں ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں اخلاقوں مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں چھوٹ پر سچ کی ملمہ کاری کرتے ہیں روہ داری اور اخلاقیات کا چورن ڈالتے ہیں ایک بات ذہن میں اور بٹھا لیں ادھر آپ لکھتے ہیں ادھر آپ کے فرشتے لکھتے ہیں اور دونوں کے اوپر اللہ ہے جس سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے تو دوستو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اگر آپ بھی انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ان باتوں پر عمل بھی کریں اللہ حافظ